اور ایک چیز بولتا ہوں آپ گھبرا جائیں گے واسطو کیا ہے کیا ہے بھائی ان کے بیانہ میں بیٹنا چلیں ہمارا کاروبار بن کر دلتی جی واسطو ادھر کا کمرہ ادھر چل گیا ختم برکت ختم کچھن ادھر آیا ختم ٹوائلٹ ادھر نہیں آنا ختم کدھر ہے عقیدہ تمہارا کس نے تمہیں کہا قرآن کی کونسی آیت کونسی نبی کی حدیث کس صحابی سے تم نے یہ لیا ہے مگر کرتے ہیں واسطو کیوں بکتانی حضرت خریدنے والا نہیں ہوتا حضرت رزاق تو اللہ عز و جل ہے تم نے کب سے اس کو رزاق بنا لیا ہے عقیدے میں مضبوط رہو عقیدہ جس کا مضبوط ہے صحیح معنی میں وہ طاقت ورہ ہے صرف اہات پیر مضبوط ہو جانا وہ اصل طاقت ورنس الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ون لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث كتاب الله وخیر الهدی هدی محمدٍ صلی اللہ علیه وسلم واشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمی العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایها الناس اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَهِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً واتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یا ایها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وقال في موضعٍ آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم موذرٌ منهم فقال الكافرون هذا شيءٌ عجيب وقال في موضعٍ آخر بسم الله الرحمن الرحيم وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكُ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهُ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسِّرِ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةٍ مِّلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ محترم معزز بزرگانِ دین نوجوانانِ اسلام ملتِ اسلامیہ کی ما اور بہن ہر طرح کی تعریف بڑائی بزرگی کی بریائی اللہ کے لئے لائق اللہ کے لئے زیبہ ہیں اسی طرح ہر آئیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے جس نے قرآنِ مجید میں سورِ الْقَحَف کے اندر دو لوگوں کی مثال بیان فرمائی میں نے مسنون خدبے کے بعد وہ دو میں سے ایک کا تذکرہ اور اس کی کچھ باتیں میں نے قرآن کی آپ کے سامنے پڑھی ایک اس میں سے مومن اور ایک اس میں سے کافر ہے اور کافر بھی ایسے ہیں آپ پڑھیں گے آج پڑھنے والے پڑھ چکے ہیں اور کچھ لوگ انشاءاللہ جانے کے بعد پڑھیں گے وَضْعِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُّلَيْن وَضْعِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُّلَيْن آپ مثال بیان کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کی یہ دو آدمی کون ہیں آپ تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا بنی اسرائیل کا واقعہ ہے یا پھر صرف مثال کو سمجھانے کے لیے اللہ عز و جل نے دو آدمیوں کا تذکرہ کیا ہے ایک جیسے میں نے مومن کہا ایک کافر اور کافر بھی ایسا کافر جو اپنی دولت کے غرور میں مفتلا ہو کر مدہوش ہو کر مستقبل کی لمبی امیدوں میں کھو کر خیامت کا انکار کر رہا ہے جملہ قرآن کا ایسا وَمَا دُنُّ السَّعَتَ قَائِمَ آپ یہ بھی پڑھیں گے سورہ کحف میں وَمَا دُنُّ السَّعَتَ قَائِمَ کوئی قیامت آنے والی نہیں ہے اس کا اردو مانا یہ ہے کوئی قیامت آنے والی نہیں ہے یہی زندگی سب کچھ ہے ایسا مدہوش کافر اس کافر کو مسلمان نصیحت کر رہا ہے وَلَوْلَا اِذْ دَقَلْتَ جَنَّتَكَ کیوں نہیں جب اپنے باغ میں داخل ہوا کھجوروں کا باغ انگوروں کا باغ قرآن کہتا ہے عِنب کا تذکرہ نخل کا تذکرہ قرآن میں ہے وَلَوْلَا اِذْ دَقَلْتَ جَنَّتَكَ کیوں نہیں جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا قلتا ماشاءاللہ کیوں یہ نہیں کہا تو نے ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا قلتا ماشاءاللہ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ یہ کیوں نہیں کہا کہ جتنی بھی طاقت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے میرا اس میں کچھ نہیں ہے میرا اپنا کمال کچھ نہیں ہے ایک مومن کی نصیحت ایک کافر کے لیے معزز دوستوں قرآن کی اس آیت کی روشنی میں علماء اکرام نے کچھ باتیں لکھی ہیں سب سے پہلی چیز اللہمہ ابن قیم رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی اس آیت کی شرح بیان کرتے ہوئے ان کا جملہ یہ ہے وَلِهَذَا کہتے ہیں وَلِهَذَا قَالَ بَعْدُ السَّلَفُ بعض صلف بڑے بڑے علماء یہ کہتے ہیں مَنْ عَعْجَبَهُ شَيْءٍ کسی بھی کسی کو کوئی چیز اچھی لگے کسی کی بھی مِنْ حَالِهِ اَوْ وَلَدِهِ اَوْ مَالِهِ کسی کی حالت اچھی لگے پہلے اچھے نہیں تھے آج اچھے ہیں کسی کا بیٹا اچھا لگے وَلَد کسی کے بچے اچھے لگے اَوْ مَالِهِ کسی کا مال اچھا لگے تو سامنے والا اسے یہ کہے فَلْيَقُلْ مَاشَاءَ اللَّهِ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کیا بولے مَاشَاءَ اللَّهِ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ ابھی اسے سلسلی کا ریزلٹ آیا ہے اللہ سے میری دعا ہے اللہ یہ بچوں کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب کرے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ایک مومن یہی ہے دنیا بھی اچھی چاہیے آخرت بھی اچھی چاہیے اور نار سے بچنا بھی ہے آگ سے بچنا بھی ہے جب ممبئی میں میں ریکارڈنگ کے لئے گیا تھا ممبئی میں میرے ساتھ دو اور اچھے مدنی علماء بھی تھے ہمیں ایک ہی جملہ کہا گیا ایک مومن کی زندگی یہ قرآن کی آیت ہے ایک مومن دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے اسی لئے اس دعا کو جامع دعا کہا گیا ہے جامع دعا ہے رَبَّنَا آتِنَا پورے تواف میں کوئی دعا ثابت نہیں آپ جو چاہیں دعا پڑھ سکتے ہیں مگر رکنِ امانی اور حجرِ اسوط کے بیش میں یہ دعا ثابت ہے اللہ اکبر رکنِ امانی اور حجرِ اسوط کے بیش میں یہ ثابت ہے اللہم رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنًا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنًا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ میری اللہ سے دعا ہے سبحان اللہ یہاں سن لیجئے گا کسی کی کوئی چیز اچھی لگے ماشاءاللہ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ پڑھنے کی عادت ڈالیے گا پڑھنے کی عادت ڈالیے گا اللہ کی رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم میری عمت میں سب سے زیادہ موت جو ہوگی وہ نظرِ بد سے ہوگی آپ نبی کی بات کا انکار نہیں کر سکتے آپ آپ اللہ کی رسول کی بات کا انکار نہیں کر سکتے آپ نظر لگتی ہے آدمی اس سے برباد ہوتا ہے اللہ کی نبی کے زمانے میں ایک صحابی پانی نہ آ رہے ہیں غسل کر رہے ہیں اللہ نے بڑا اچھا بدن دیا تھا ایک دوسرے صحابی کی نگاہ پڑی اور وہ کیا کیسی نگاہ پڑی اللہ بہتر جانتا ہے وہ بے ہوش ہو گئے وہ اسے ہی بے ہوش ہو گئے حدیث میں آتا ہے صرف سانس چل رہی تھے ہاتھ ہلانی پا رہے تھے پیر ہلانی پا رہے تھے صرف سانسیں چل رہی تھیں اللہ کی رسول سے کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا ہو گیا ہے نبی آئے اور نبی نے اگر کہا کیوں تم لوگ دوسروں کو قتل کر رہے ہو قتل کر رہے ہو اس کے بعد ان کو وضو بنوایا گیا غسل وہ پانی لے کر ان پہ ڈالا گیا طریقہ ہے بعد میں ہوش میں آئے جی لگتی ہے نظر ایک پیغمبر اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں بڑے پیغمبر یعقوب علیہ السلام یا بنیا لا تدخلو من باب واحد اے میرے بچوں ایک دروازے سے مجھاؤ قرآن مجید تیرواں پارہ سورہ یوسف قرآن پڑھ رہا ہوں یا بنیا اے میرے جگر کے تکڑوں جی ہاں اس کا معنی یہی ہے اے میرے پیارے بچوں لا تدخلو من باب واحد ایک دور سے اندر مجھاؤ بھائی تو یوسف کے ہیں نا خوبصورت تو رہیں گے حضرت یوسف اگر خوبصورت ہیں ان کے بھائیوں میں کم سے کم تھوڑی بہت تو خوبصورتی رہے گی اور اگر سارے گیارہ کے گیارہ بھائی یہ ایک ساتھ یہ ایک دور میں اندر جاتے ہیں تو باپ حضرت یعقوب علمہ ابن کسیر کہتے ہیں خشی علیہم خشی علیہم العین ابن کسیر کا جملہ ہے باپ کو نظر کا ڈر ہوا لگتی ہے نظر اس لئے کوئی بھی چیز کسی میں دیکھیں انشاءاللہ تعالی یہ جملہ پڑھا کیجئے عرب دنیا میں اللہ جزائے خیر دے کچھ بھی ہو آج بھی خیر وہاں باقی ہے میرا جملہ سنیے گا کچھ بھی ہو کچھ بھی ہو آج بھی خیر ان میں باقی ہے ہمارا مسئلہ ایسا ہے ہمارا چھوٹا بھائی نماز نہیں پڑتا بڑا بھائی درگاہ کھ جاتا ہے خاندان کے بہت سارے لوگ گناہوں میں مفتلہ ہیں ہمیں ان کی فکر کم ہوتی ہے عرب کی زیادہ ہوتی ہے ہمارا یہ مسئلہ ہے خاندان میں بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے صبحوں میں بچیاں نماز نہیں پڑھ رہی ہے ہمیں ان کی فکر کم ہوتی ہے اور سعودی کیا کر رہا ہے کون اٹھ رہا ہے کون بیٹھ رہا ہے جتنا بھی ہو ان میں کچھ عادتیں ہیں کوئی اچھی چیز دیکھے بارک اللہ وفی کم بارک جزاکم اللہ مشکور کتنے اچھے اچھے الفاظ ہیں بڑی بڑی چیزوں سے یہ لفظ بتا لیتے ہیں ہمیں اللہ وہ عادتیں جو اچھی ہیں ہمارے اندر لے کر آئیں دیکھئے یہ سنو بعد اس صلف کسی کے اندر بھی کوئی چیز تم دیکھو اس کی حالت اچھی ہے اس کا بچہ اچھا ہے اس کا مال اللہ نے اسے برکت دی ہے ماشاءاللہ لا قوة الا باللہ وَهَذَا مَأْخُوذٌ مِّن هَذِهِ الْآیَتِ الْكَرِيمَةِ اور یہ اس آیت سے نکالا گیا ہے اللہ اکبر یہ آیت نمبر تیس پر نو انچالیس تھرٹی نائن سورہ سورة القحف سے علماء نے اس کو نکالا ہے کہ کسی میں کوئی اچھا اچھائی دیکھو آپ یہ دعا پڑھ دیا کرو اللہ ہمیں توفیق اطاف فرمائے سکن ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہیں اللہ اس کی بھی مجھے اور آپ کو توفیق اطاف فرمائے کہتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم من کثرت ہمومہو و غمومہو جس کے بھی غم بڑھ گئے ہوں کیا بڑے ہوں غم غم غمیں بڑھ گئے ہوں درد بڑھ گیا ہو کسی بھی مسلمان کا اگر غم بڑھ گیا ہے درد بڑھ گیا ہے تو اللہ کی نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے میں نے ایک بار جمعہ کا خطبہ دیا تھا آج کا جو موضوع میں جمعہ کا خطبہ دے رہا ہوں نا تین سال پہلے مسجد سلفیہ میں دیا ہوں تین سال پہلے مسجد ہمیں تو گدشتہ جمعہ یاد نہیں تین سال پہلے کہاں یاد رہے جی ہمیں گدشتہ جمعہ ہمیں یاد نہیں رہتا تو تین سال پہلے تو ہنوز دلی دورست وہ بہت دور کی بات ہو گئی جی سنیے گا غرس کسی بھی مسلمان کا غم بڑھ گیا ہو بہت درد ہو رہا ہوں یاد رکھو کیا کرنا ہے پوری پیکٹ خالی کرنا ہے ویٹ کر نہیں عام حالتوں میں ہم ایک پیکٹ اور غموں کی حالتوں میں تین ایک ساتھی نے مجھ سے کہا ان کے بچے کو مسجد رحمانی کے پیچھے سے پولیس نے پکڑ لیا تھا بچہ جا رہا تھا کام کر کے ایسے ہی اٹھا کے ڈال لیے کوئی اور بھاگ رہا تھا اس کو پکڑ لیا نمازی رحمانی کے مسلی بشارے اڈوکیٹس کے دروازوں پر چلتے چلتے تھک گئے نکل نہیں رہا تھا بچہ انہوں نے مجھ سے کہا شیخ کبھی کبھی دل میں خیال آتا تھا شراب پی لوں جا کر کوئی کام نہیں ہو رہا تھا کبھی ذہن میں خیال آتا کہ ایسے کچھ کر لوں منکسورت ہموم ہو اگر کسی کے غم بڑھ جائیں کسی کے فکر بڑھ جائیں کیا کرے وہ بہت سارے علاج ہیں ایک علاج یہ ہے جو نبی نے کہا فَلْيُكْثِر کسرس سے یہ جملہ پڑھو پڑھیں گے انشاءاللہ کسرس سے پڑھو اسے لا حولہ آگے کا آپ کو یاد ہے آگے کا آپ کو یاد ہے لا حولہ ولا قوت الا باللہ لا حولہ ولا قوت نہیں ہے کوئی طاقت اللہ اکبر لا حولہ ولا قوت نہیں ہے کوئی قوت اللہ باللہ صرف اللہ کے پاس ہے حیاءالالصلاح حیاءالالفلائمہ موزن پڑھتے ہیں سارے نماز سارے ازان میں وہی جملہ دہرانہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدوا لا الہ الا اللہ اشہدوا مگر لا حیاءالالصلاح پر حیاءالالفلائمہ یہ پڑھنا ہے لا حولہ کیوں بھائی کیوں سارے ازان کا جواب وہی ریپیٹ کرنا ہے مگر اس جملے پر ہم یہ کیوں اس لئے کہ موزن کہہ رہے ہیں حیاءالالصلاح آؤ نماز کی طرف تو ہم یہ جواب دے رہے ہیں نماز کو آنا بھی ہماری طاقت نہیں ہے اللہ چاہا تو ہی آئیں گے لا حولہ ولا قوت اللہ سبھانالاللہ صبح میں اٹھنے کی ہماری سکت نہیں ہے ہم اٹھنے ہی سکتے ہیں اللہ تو طاقت دے تو اٹھیں گے اللہ اکبر تیری طاقت ہوتا ہی نماز کو ہم آ پائیں گے لا حولہ ولا چھوٹے چھوٹے جملے اگر کسی کو گم ہو حسے زیادہ اللہ کی نبی کہتا ہے یہ پڑھا کرو لا حولہ ولا قوت اللہ سبحاناللہ ایک اور چیز ہے بہت بڑی بات یہ حدیث بخاری میں ہے چھے ہزار چھے سو دس حدیث کا نمبر صحیح بخاری ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بچوں کو بھی یاد ہوگا یہ میں تمہیں جنت کا خزانہ بتاؤں اللہ کیا جملے ہیں دیکھو یہ میں تمہیں جنت کا خزانہ بتاؤں آج اے میرے جمعہ کے ساتھیوں میرا جملہ کیسا ہے اے میرے اے میرے جمعہ کے ساتھیوں آج میں اور آپ اس مسجد سے جنت کا خزانہ لے کر جائیں اور یہ بچے بھی یہاں سے لے کر جائیں گے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ دکھاتا ہوں اور وہ خزانہ یہ ہے لا حولہ ولا قوت اللہ باللہ چھوٹا جملہ ہے کسرس سے پڑھا کیجئے کسرس سے پڑھا کیجئے اس جملے کا معنی میں تمہیں بتاتا ہوں عربی زبان میں علماء اکرام نے لکھا ہے تفوید القوت الاللہ عز و جل اس جملے کا معنی یہ ہے ساری قوت اللہ کے حوالے کر دینا جس کے پاس ساری قوت موجود ہے الحمدللہ میں ایک سوال کرتا ہوں جواب میں ہی دوں گا کیا اس اللہ کے پاس یہ قوت نہیں ہے کہ وہ آج کی جو فاشس طاقتیں ہیں انہیں ہرائے کیا اللہ کے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ انشاءاللہ چار جون کو اچھا ریزل دکھائے نہیں سب مسکرہ رہے ہیں سب مسکرہ رہے ہیں میرے بھائی ایک طاقتور مومن کون ہے جانتے ایک طاقتور مومن کسے کہتے یہی میرا موضوع ہے ایک طاقتور مومن کسے اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے طاقتور مومن سے اللہ اکبر بڑی بات ہے ابو حریرہ راوی ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے میری ایک گزارش ہے میری ایک گزارش گزارش سے چھوٹا لفظ دو ایک انسان ایک انسان کے لئے نہیں بول سکتا میری ایک گزارش ہے تمام سٹوڈنٹ سے جو پڑھ رہے ہیں اس آیت اس حدیث کو آپ انشاء اللہ جا کے لکھ رکھیں گے انشاء اللہ انشاء اللہ اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے المومن القوی طاقتور مومن بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ پیارا ہے محبوب ہے کمزور مومن سے حالانکہ دونوں میں خیر موجود ہو فکر ان خیر آگے سنو جملہ کتنا اچھا ہے احرص جس سے بھی فائدہ پہنچے اس کی لالچ کرو اس کے لئے محنت کرو خوب محنت کرو یہ بھی یاد رکھ لو جی اچھے سے صرف اسباب پر یقین کرنا توحید کے خلاف ہے نہیں سمجھ میں آئے گا جملہ یہ آپ یہ جملہ سمجھ میں نہیں آئے گا آپ صرف اسباب پر اعتماد کرنا سب کچھ یہ ہے توحید کے خلاف ہے یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا یہ کرلوں تو میں پڑھ لوں گا نہیں ہوگا ایک مومن میں ایک کافر میں یہ فرق ہے کافر صرف اسباب پر یقین کرتا ہے مومن اللہ پر توقل کر کیا اسباب پر یقین کرتا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہمیں سمجھنے کی رات بھر پڑھتے ہیں بچے محنت کرتے ہیں اگزام لکھتے ہیں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں انشاءاللہ میرا ریزل صحیح آئے گا یہ ہے مومن اس کو مومن کہتے ہیں صرف راکیٹوں پر بھروسہ صرف طاقت پر بھروسہ یہ کافر کی علامت ہے مومن ایسا نہیں ہوتا مومن اللہ پر بھروسہ بھی رکھتا ہے اور ساتھ میں اسباب بھی اختیار کرتا ہے اللہ ہمیں مومن بنائے حدیث کتنی اچھی ہے دیکھو جس سے فیدہ پہنچے اس کی لالچ کرو اللہ سے مدد مانگو یہ جملہ بڑا ہے بھائی ہو سکے تو اپنے دل میں پڑھ لو ولا تعجیز ولا تعجیز ہار کے مت بیٹھو کیا جملہ ہے میرے نبی کہہ رہے اے نوجوان بچوں اے میرے پڑھانے والے بچوں ہار کے مت بیٹھو یہ نبی کا جملہ ہے آپ ایک بار اگزام لکھے ہو ناکم پھر لکھو جی کیا ہے نیٹ اس کا ریزلٹ آنے والا ہے میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے ہر خوشی ہوتی ہے اور سارے وہ بچے جو محنت کیے ہیں بچے اور بچیاں دونوں کو ملا کے کہہ رہا ہوں اگر آپ ناکام بھی ہو جاؤ محنت کر کر تو تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں اور میں اپنے لئے اور آپ کے لئے ساری امت کے لئے ایک بات بولتا ہندوستان سارے لوگ ماشاءاللہ چاکو چوبن سن رہے مجھے ہم نے ساری محنت کی اور ایسے بھی دیکھا گیا لوگ بسوں کا انتظام کیے اگر کسی کا اوٹ ادھر وہاں جا کے ڈالو گاڑیوں کا انتظام کیے ساری محنت ہم نے کر لی ابھی ایک مومن بن کر اللہ پہ بھروسہ رکھو نہیں گھبراؤ اس سے پہلے میں نے کاج دوبارہ میں کہہ رہا ہوں چار سو پار چار سو پار کیا تم پانس سو پورے لے لو ہمیں کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے گھبرانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اچھے سے یاد رکھو ہم نے محنت کی ہم نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہے اب نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں یہ مومن کی زندگی ہوتی ہے میرے بار اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا اور انشاءاللہ میرے نبی نے مرنے سے صرف تین دن پہلے ایک حدیث بیان فرمائی کتنے دن صرف تین دن پہلے اللہ کی رسول نے ایک حدیث بیان فرمائی حضرت جابر رضی اللہ عن اس حدیث کے راوی ہیں یہ حدیث ہماری پوری زندگی ہے انشاءاللہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ عن نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم نے اپنی موت سے تین دن پہلے یہ کہا اللہ عز و جل کہتا ہے میں بندہ جیسا سوچتا ہے میں ویسا اس کے ساتھ کرتا ہوں اگر وہ میرے بارے میں اچھا سوچتا ہے میں اس کے ساتھ اچھا کرتا ہوں اگر وہ برا سوچتا ہے تو برا کرتا ہوں اللہ اکبر کوئی سمجھ میں آیا اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق اطاف فرمائے اس حدیث کی روشنی میں اپنی سوچ کو ہمیشہ مصبت رکھئے پازیٹیو سوچ اچھا ہی ہوگا انشاء اللہ بہتر ہی ہوگا انشاء اللہ ہمیشہ یہ سوچ نے کی کوشش کیجئے حدیث مکمل کر لیتا وقت ختم ہونے کے قریب ہے پوری حدیث سن لے اگر کوئی چیز تمہیں پہنچے نتیجہ خراب آ گیا اگر نتیجہ خراب آ گیا ریزل خراب آ گیا اللہ کی رسول کہہ رہے ہیں ایسا مت بولو ایسا کرتے تو ایسا ہوتا یہ ہو گیا نہیں بولو ایسا کیا کہنا ہے اگر نتیجہ خراب آ گیا تو کیا بولنا بیش میں ایک بات روک کر میں بول دیتا ہوں انشاء اللہ توقل کی بات چل رہی ہے ایک بہت بڑے محسن بہت اچھے انسان کا سعید رحمہ اللہ کا انتقال ہوا اس ہفتے کے اندر سو سال پرانا مدرسہ جامعہ دار السلام عمر آباد جس نے مجھے بھی پڑھایا عبدالحظیم صاحب کو بھی پڑھایا عبدالحظیم صاحب کو بھی پڑھایا تاریخ صاحب کو بھی پڑھایا شیخ نور حسن کو بھی پڑھایا دکتور زیا کو بھی پڑھایا یہ تمہارے سامنے کے لوگ ہیں جنہیں تم نہیں جانتے ہو وہ ہزاروں میں ہیں ہمیشہ میرے استاد کہا کرتے تھے حفیظ الرحمان جو شیخ البانی شیخ بن باس کے شاگر تھے سامنے بیٹھ کر پڑھے تھے ہمیشہ بولتے یہ مدرسہ غریبوں کا مرکز ہے کیا بولتے میں نے بارہ سال میں ایک روپیہ بھی فیز نہیں دیا ہے میں نے بارہ سال میں ایک روپیہ بھی فیز نے میں غریب تھا اور یہ مدرسہ نے مجھے اس لائق بنایا آج میں یہاں کھڑے ہو کر جمعہ کا خدبہ دے رہا ہوں سبحان اللہ وہ ایک چمڑے کے کاروباری تھے چمڑی کی باس ان کے اندر آتی تھی چمڑا بیشنے کے بعد پیسہ لانے کے لئے دلی تک جاتے ایک بار وہ عبدالجبار غزنوی رحمہ اللہ کے درس میں بیٹھے امرسر پنجاب میں بڑا اچھا لگا درس ان کے درس میں آلے حدیث ہو گئے وہ ماشاء اللہ جب بھی جاتے ایک ارادہ یہ کرتے ہمیشہ ان کے درس میں بیٹھوں گا انشاء اللہ وہ معمول بنا لی ایک کھولو اللہ مدد کرے گا انشاء اللہ وہ آئے اور ایک ایسی جگہ جہاں پر بس نہیں رائل نہیں کوئی راستہ نہیں پہاڑ کے نیچے دو چھوٹے چھوٹے کھپریل کے گھر بنا دیئے اور مدرسہ کھول دیئے لوگوں نے پوچھا یہاں کون جی پڑھنے آئے جملہ سنو غور سے یہاں کون جی پڑھنے آئے گا کہا جس اللہ پہ بھروسہ کر میں نے ادارہ کھولا ہے وہی اللہ اساتیزہ کو بھیجے گا وہی اللہ بچوں کو بھیجے گا اللہ اکبر سو سال ہو گئے آج سو سال ہو گئے چوتہ پانچوہ جنریشن اسے چلا رہا ہے اس کے خادموں میں یا خادم سبحان اللہ ان کا انتقال ہوا اسی پر آٹھ سال کی عمر میں اللہ سے دعا کیجئے انہوں نے امت پر احسان کیا ہے انہوں نے اچھے لوگوں کو پیدا کیا ہے انہوں نے اچھے علماء امت کے حوالے کیے ہیں دعا کرے اللہ انسان ہونے کے ناتے اگر ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اللہ معاف فرمائے اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے جنت کی کھڑکی اللہ ان کے لئے کھول دے اللہ تبارک و تعالی فردوس میں اللہ تعالی ان کا مقام عطا فرمائے بات چل رہی ہے اس لئے میں نے تمہارے سامنے یہ بات پیش کر دی ہے میرے بھائی حدیث سن لو اگر غلط ریزلٹ آئے ہمارے دماغ کے خلاف اگر ریزلٹ آتا ہے ہمیں کیا بولنا چاہیے ایسے وقت صرف اس ریزلٹ کے لئے نہیں بول رہا ہمیں پوری زندگی ہے اس کے اندر کیا ہمارے مسلمان کو کیا بولنا چاہیے ایسا کرتے تو ایسا ہوتا یہ تو نہیں بولنا یہ جائز نہیں کیا بولنا ہے پھر اللہ کی رسول سکھا رہی یہ بولو اگر غلط ہو گیا تو ایسا پڑھو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے اللہ نے جو چاہا وہ ہوا یہی ہماری تقدیر ہے جو اللہ نے چاہا وہ ہوا ہے سبحان اللہ اللہ ہمیں اس حدیث سے بولتے ہیں اپنا جمعہ کا خطبہ میں ختم کر لیتا ہوں طاقت ور مومن وہ ہے جس کا عقیدہ مضبوط ہو وہ طاقت ہو رہا ہے جس کا عقیدہ مضبوط کسی بھی حال میں کسی بھی صورت میں وہ ذرا برابر بھی ٹس سے مس نہیں ہو نا عقیدے میں بڑا مضبوط رہنا ابھی میں نے کہا اس کا توقل مضبوط ہو اس کا اعتماد مضبوط ہو یہ طاقت ور مومن ہے علماء کا ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں وقت نہیں ہے حدیث میں نے نوٹ کی ہے وقت حدیث کے لئے نہیں ہے علماء نے جملہ لکھا ہے یہ جملہ آپ لکھے رکھنا جا کر انشاء اللہ لکھیں گے انشاء اللہ لکھیں گے انشاء اللہ خطیب پوچھے تو بول سکتے ہیں من خاف اللہ خاف کل شی جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے وَعْلَم یَخَفِ اللہ اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہر چیز اس کو ڈراتی ہے لکھ رکھو اسے جا کر اسے لکھ رکھو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے پوری دنیا اس سے ڈرتی ہے انشاء اللہ اور جو اللہ اسے نہیں ڈرتا اچھا وہ کس کس سے ڈرتا ہے میں بتاؤ اس کا عقیدہ کیسا ہوتا سامنے بلی چلے گی تو ڈر جاتا ہوت ہاتھ پیر تو بڑے مضبوط بائس بڑے چسٹ پچاس پر 56 چسٹ بڑا ہے ہاتھ پیر بڑے ہیں ہائٹ بڑا ہے ما شاء اللہ کیا بتائیں بلی سے ڈرتا ہے سامنے بلی عقیدہ کمزور اور ایک چیز بولتا ہوں آپ گھبرا جائیں واسطو کیا ہے کیا ہے بھائی ان کے بیانہ میں بیٹنا چھنے ہمارا کاروبار بن کر دلتی جی واسطو ادھر کا کمرہ ادھر چل گیا ختم برکت ختم کچھن ادھر ختم ٹوائلٹ ادھر نہیں آنا ختم کدھر ہے عقیدہ تمہارا کس نے تمہیں کہا قرآن کی کونسی آیت کونسی نبی کی حدیث کس صحابی سے تم نے یہ لیا ہے مگر کرتے ہیں واسطو کیوں بکتانی حضرت خریدنے والا نہیں ہوتا حضرت رزاق تو اللہ عز و جل ہے تم نے کب سے اس کو رزاق بنا لیا ہے عقیدے میں مضبوط رہو عقیدہ جس کا مضبوط ہے صحیح معنی میں وہ طاقت ورہ ہے صرف آہاد پیر مضبوط ہو جانا وہ اصل طاقت ورہ سکن کون طاقت ورہ ہے اَن يَكُونَ قَوِيًا فِي عبادتِ وقت ہو چکا جو اپنی عبادت میں طاقت ور کس میں اللہ مجھے اور آپ کو حضرت و عمر جیسا طاقت ور بنائے کیسا کیسا طاقت ور ختم دو تین منٹ میں ختم کر لیتا ہوں ایک رستے سے جا رہے ہیں یہ ہے طاقت ور شیطان اگر وہ رستے میں ہے تو عمر کو دیکھ کر شیطان رستہ بدل رہا ہے حدیث بخاری میں ہے صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کتاب و اصحاب النبی صل اللہ علیہ وسلم اس باب میں یہ حدیث موجود ہے نبی عمر سے کہنے یابن الخطاب اے خطاب کے بیٹے والذی نفسی بھی ادیہی اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ما لقیہ کش شیطان شیطان تمہیں کسی بھی گلی میں اگر ملاقات کرے سبحان اللہ تو شیطان اپنی گلی بدل لیتا ہے بننا ہے تو ایسے طاقتور بنو اور یہ عبادت میں بڑے طاقتور تھے فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق لے ہو سکتا یہ میری آج کے خدبے کی آخری بات ہو انشاءاللہ ایک آدمی ہے پیچھے سے ابو لولو فیروز آیا تین مرتبہ پیٹ میں چاکو چبایا پوری انتڑیاں باہر آ گئیں وہ دن بڑا نازک اور بڑا درد بھرا حضرت عمر کے لیے تھا پوری رات نہیں سوئے دودھ پلاتے تھے کھانا کھانے کی طاقت نہیں تھی انتڑیوں سے باہر آتا دودھ یہ حالت ہے ساری رات نہیں سوئے صبح کی نماز کے وقت میں ذرا آنکھ لگ گئی ایک آدمی آیا کہا فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے فوراں گھورا کے اٹھے اور کہے اس حالت میں بھی نماز وقت پر ہی پڑنا ہے نہیں سمجھ میں آئی بات نوجوانوں سمجھ میں نہیں آئی بات ارے دودھ پیتے ہیں تو پیٹ سے نکل رہا ہے حضرت عمر کی زبان سے یہ جملہ نکل رہا ہے اس حالت میں بھی نماز چھوڑ کے آگے نہیں جا سکتے کوئی عزر نہیں ہے تو میرے اور تمہارے لیے کہاں سے عزر ہو جائے گا اللہ ہمیں عبادت میں طاقتور بنائے کس میں اللہ ہمیں ارادے میں طاقتور بنائے کس میں آپ میرے لیے دعا کرو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اور جمعہ کا خطبہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ مجھے مضبوط ارادے والا بنائے اللہ آپ کو مضبوط ارادے والا بنائے اللہ ساری امت کے نوجوانوں کو مضبوط ارادے والا بنائے سبحان اللہ حدیث سن لو آخری حدیث بخاری میں بھی ہے حدیث مسلم میں بھی حدیث موجود ہے لیسے شدید بھی سرع طاقتور وہ نہیں ہے جو لڑائی میں سامنے والے کو اٹھا کے پچھار دیتا ہے رنگ میں جو سامنے والے کو مار دیتا ہے نا اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ طاقتور نہیں ہے کون ہے طاقتور حدیث آپ جانتے ہیں کون ہے طاقتور ذرا زور سے اللہ جزائے خیر دے آپ کو جی ہی صحیح کیا ہم اللذی انما شدید صحیح معنی میں طاقتور مومن وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ پہ اپنے ارادے پہ اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیتا ہے نبی کہتے ہیں صحیح معنی میں یہ طاقت ہو رہے اللہ ہمیں ارادے میں قوی بنائے اللہ ہمیں عقیدے میں قوی بنائے اللہ ہمیں اخلاق میں قوی بنائے اللہ ہمیں عبادت میں قوی بنائے اور اللہ ہمیں بدن میں بھی قوی بنائے اللہ سارے امت مسلمہ کے اندر جو مجبور لوگ ہیں اللہ ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے جو پریشان حال لوگ ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاہِ آجِلہ کاملہ عطا فرمائے جو مر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے جو مر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے آج بھی جمعہ کو آنے سے پہلے ایک بہن کا فوئی آیا انتقال ہو چکا ہے نام کہا گیا گلزار نام کہا گیا گلزار میں ان کی جنازے میں شرکت نہیں کر سکا اس لئے کہ مجھے جمعہ دینا تھا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جمعہ میں ہی ان کی جنازے کی نماز دوسری مسجد میں ہے اللہ اس گلزار مرہومہ کو جس کا کل ہارٹ اٹیک میں انتقال ہوا ہے اللہ اس کی مغفرت فرمائے اللہ اسے جنت الفردوس عطا فرمائے اللہ اس کے بچوں کی رکھوالی فرمائے اللہ تبارک و تعالی آنے والا جو ریزلٹ ہے وہ اللہ بہتر سے بہتر بنائے اللہ دشمنوں کے لئے کافی ہو جائے اللہ دشمنوں کے لئے کافی ہو جائے اللہ تعالی ان کے ارادوں کو اللہ تعالی شکست فاس عطا فرمائے ہمارے اندر طاقت نہیں ہے اللہ میں طاقت موجود ہے اللہ جو چاہے کر سکتا ہے اگر یہ خطبہ ادھورا رہے گا اگر میں ان کے لئے دعا نہ کروں اللہ فلسطین کے لوگوں کی مدد فرمائے اللہ غزہ کے لوگوں کی مدد فرمائے ان کے ایمان کو اللہ اور مضبوط فرمائے ہمارے ایمان کو ان کے جیسا اللہ تعالیٰ بنائے آمین وصل اللہ علی النبی الكریم بارک اللہ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن المجید و نفعنا و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم و رب حلیم